اسلام علیکم آج ہم سیکشن سکسٹین جو ہے لینڈ روینیو کا وہ پڑھیں گے اور سیکشن سکسٹین سے آگے بھی کچھ سیکشن ہے وہ بھی اس کو بھی کور کرنے کوشش کریں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ لینڈ روینیو کے ٹوپک کے اوپر ہے اس سبجیکٹ کے اوپر ہے تو سیکشن سکسٹین جو ہے وہ کہتا ہے کنفرمنٹ آف پاورز آف ریوینیو آفیسر یعنی جو پاورز دیے جاتے ہیں ریوینیو آفیسرز کو تو یہاں وہ تین پروویونز کیاتے ہیں پہلا پروویون آتا ہے کہ گورمنٹ کسی بھی بندے کو کمیشنر یا کلیکٹر کے پاور دے سکتی ہے ٹھیک ہے نا وہ اسی طرح سے کسی بھی بندے سے وہ پاور واپس بھی لے سکتی ہے ٹھیک ہے نا کمیشنر اور کلیکٹر کے پاور وہ کسی بھی بندے کو دے سکتی ہے اور اسی طرح سے وہ پاور واپس بھی لے سکتی ہے گورمنٹ اس کے بعد جو سیکنڈugh پرابیجن ہے وہ ہے بورڈ آف ریوینیو کا بورڈ آف ریوینیو کسی بھی بندے کو اسسٹنٹ کلیکٹر کے پاور دے سکتی ہے اور اسی طرح سے وہ پاور واپس بھی لے سکتی ہے چاہے وہ سارے پاور اسسٹنٹ کلیکٹر کے دے دے یا پھر ان میں سے کوئی ایک پاور دو پاور دے دے تو وہ بھی بورڈ آف ریوینیو کر سکتا ہے اور اسی طرح سے گورنمنٹ بھی یہ کر سکتی کہ بھائی کسی بندے کو سارے کمیشنر کے پاور دے دے یا پھر کچھ کمیشنر کے پاور جو اس کو دے دے یا پھر جو گورمنٹ ہے کسی بندے کو کلیکٹر کے سارے پاور دے دے یا پھر کچھ پاور جو ہے کلیکٹر کے اس بندے کو دے دے ابھی کلیکٹر نہیں ہوتے ابھی ڈپٹی کمیشنر ہم کہہ سکتے ہیں ان کو ٹھیک ہے نا اب اس کے اندر تیسرا پروویزن یہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ بھئی جس بندے کو جو پاور دیا جا رہا ہے وہ پاور صرف وہ اپنی ہی لوکل لیمٹ کے اندر استعمال کر سکتا ہے اپنی لوکل لیمٹ سے ایکسیڈ نہیں کر سکتا مطلب جو لیمٹ اس کو دی گئی ہے جو جورسٹرکشن اس کو دی گئی ہے وہ within the jurisdiction within the limit وہ اپنے پاور کو استعمال کر سکتا ہے پہلی کنڈیشن ہے تو یہ دوسری کنڈیشن یہ کہ اگر کسی اسپیشل کیس کے اندر گورمنٹ اس کو ڈائریکشن دیتی ہے کہ بھائی اس میٹر کو آپ کو سول کرنا ہے اور اس طرح سے سول کرنا ہے اور ہم آپ کو یہ پاور دے رہے ہیں کہ آپ اس میٹر کو سول کرو چاہے بھلے وہ آپ کے پاس وہ پاور آپ کا ہو نہ ہو لیکن گورمنٹ اگر آپ کو ڈائریکشن دے رہی ہے تو آپ اپنی لیمٹ سے ایکسیڈ کر سکتے ہو اور اس میٹر کو سول کر سکتے ہو چاہے پھر آپ کمیشنر ہو کلیکٹر ہو یا اسسٹن کلیکٹر ہو آپ اپنی لیمٹ سے تب ایکسیڈ کر سکتے ہو تب اپنے پاور سے آگے جا سکتے ہو جب آپ کو گورنمنٹ ڈیریکشن دے کسی پرٹیکلر کیس کے اندر تو سیکشن سکسٹین جو ہے صرف یہی چیز کہتا ہے یعنی کنفرمیشن اور پاور اور ریوینیو اپسر کے اندر بات کرتا ہے گورنمنٹ صرف کمیشنر اور کلیکٹر کو پاور دے گی بورڈ آف ریوینیو اسٹیشن کلیکٹر کو پاور دے گی اور اس کے اندر پھر لیمٹ بتائی گئی ہیں کہ بھائی یہ اپنے پاور کہاں استعمال کر سکتے ہیں اب باتیں سیکشن سکسٹین کے بعد سیکشن سیونٹین سیکشن سیونٹین جو ہے وہ ہے فنکشن آف ریوینیو آفیسر اس کے بارے میں کہ بھائی ریوینیو آفیسر کس طرح سے کام کرے گا اس کے اندر دو کنڈیشن آتی ہیں اب دونوں کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے ریوینیو آفیسر کو کام تو صرف اور صرف اس جو ایکٹ ہے ریوینیو کا اس کے مطابقی کرنا ہوگا پہلی کنڈیشن آتی ہے کہ بھائی ریوینیو آفیسر جو ہے جو بھی اپنا فنکشن پرفارم کرے گا جو بھی کام کرے گا وہ اس ایکٹ کے مطابق کرے گا اس ایکٹ کے خلاف یا اس کے ایکٹ کے کسی پرویجن خلاف وہ کام نہیں ہوگا پہلی کنڈیشن دے دوسری کنڈیشن کے کوئی اسپیشل ایسا پرٹیکلر کے سیجس کے اندر اس کو بورڈ آف ریوینیو ڈیریکشن دے رہا ہے اور بورڈ آف ریوینیو اگر کوئی ڈیریکشن ڈیسایڈ کر رہا ہے تو وہ بھی اکورڈنگ ٹو اس ایکٹ کے مطابق ہوگا مطلب اس ایکٹ کے مطابق وہ کام کرے گا چاہے بھلے بورڈ آف ریوینیو ڈیسایڈ کیا کہ بھائی اس میٹر کو آپ کو سول کرنا ہے یہ کیا یہ ایک اسپیشل ڈیوٹی ہے جو آپ کو پرفارم کرنی ہے بھلے چاہے وہ اسپیشل ڈیوٹی اس ریوینیو آفیسر کو پرفارم کرنی ہو اور وہ یہ ڈیسایڈ کس نے کیا ہو بورڈ آف ریوینیو نے کیا ہو لیکن پھر بھی وہ بندہ جو ہے ریوینیو آفیسر وہ اس ایکٹ کے مطابق کی کام کرے گا اس ایکٹ کے خلاف یا اس ایکٹ سے باہر وہ کام نہیں کر سکتا سیکشن سیونٹین کے اندر کہ ریوینیو آفیسر اپنے جو کام ہیں کرے گا جو بھی وہ اس کو اس ایکٹ کے مطابق کرنے ہوں گے پھر بھلے چاہے اس کو بورڈ آف ریوینیو نے ڈیریکشن دی ہو بھلے چاہے بھلے چاہے پھر بورڈ آف ریوینیو نے کوئی کسی پارٹیکلر کیس کے اندر ڈیسائٹ کیا ہو کہ بھائی آپ کو یہ کام کرنا ہے لیکن وہ کام بھی اس کو اس ایکٹ کے مطابق کرنا ہوگا اس ایکٹ کے خلاف یا اس ایکٹ کے اگینسٹ وہ کام نہیں کر سکتا یا اس ایکٹ سے باہر وہ کام نہیں کر سکتا اس ایکٹ کے پیرامیٹر کے اندر رہتے ہوئے اس کو کام کرنا ہوگا اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنی ہوگی سیکشن سترہ کے بعد آتا ہے سیکشن اٹھارہ اب سیکشن اٹھارہ کے جو ہیڈنگ ہے وہ کچھ اس طرح سے The Retention of Powers by Revenue Officer on Transfer اب اس کے اندر کچھ پروویجنز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ریوینی آفیسر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسفر کیا جاتا ہے پھر چاہے وہ اس کو سیم پوزیشن کے ساتھ سے ٹرانسفر کیا جائے مطلب جو اس کی پوسٹ تھی اسی پوسٹ پر اس کو ٹرانسفر کیا گیا ہو کسی دوسری جگہ پر اور جہاں پر اس کو ٹرانسفر کیا گیا ہو تو وہاں پر بھی اس کی سیم پوزیشن اور وہی سیم پوسٹ ہو ایک تو یہ کنڈیشن یا پھر اس کو اگر ٹرانسفر کیا گیا ہے اور جہاں پر وہ ٹرانسفر ہوا ہے وہاں پر اس کو کوئی ہائر پوسٹ دی گئی ہے مان لیتے ہیں کہ ایک اسسٹن کلیکٹر کو کسی دوسری جگہ پر ٹرانسفر کیا گیا ہے لیکن جہاں پر اس کو ٹرانسفر کیا گیا ہے وہاں پر اس کو اس ایک کلیکٹر ٹرانسفر کیا گیا ہے ایک کنڈیشن یہ یعنی اس کو ہائر پوسٹ پر ٹرانسفر کیا گیا ایک کنڈیشن تو یہ یا پھر ایک اسسٹن کلیکٹر کو کسی دوسری جگہ پر ٹرانسفر کیا گیا ہے جہاں پر اس کو ٹرانسفر کیا گیا ہے وہاں پر وہ وہیں پر بھی اسسسن کلیکٹری ہی ہے وہ ٹھیک ہے نا تو اگر سیم پوزیشن پر یا پھر ہائر پوزٹ پر اس کو ٹرانسفر کیا گیا ہو تو اگر وہ بندہ سیم پوزیشن پر یا سیم پوزٹ پر ٹرانسفر ہوا ہے دوسری جگہ پر تو پھر وہ اپنے وہی پاور جو ہے استعمال کرے گا اس کی وہی پاور ہوں گے وہ وہی پاور ایکسرسائز کرے گا ٹھیک ہے نا ایک کنڈیشن یہ دوسری کنڈیشن اگر وہ ہائر پوزٹ پر ٹرانسفر ہوا ہے مطلب اسسن کلیکٹر سے کلیکٹر کی پاورٹ پر ٹرانسفر ہوا ہے دوسری جگہ پر تو پھر وہ کلیکٹر کے پاور ایکسرسائز کرے گا کلیکٹر کے پاور جو ہے وہ انجوائے کرے گا ٹھیک ہے جب تک کہ جب تک کہ گورنمنٹ اس کو ٹرانسفر نہیں دیتی تب تک وہ وہی پاورٹ استعمال کرے گا جہاں جو اس کی پاورٹ کے پاورٹ ہیں سمپل لینگویج میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ریوینیو آفیسر ٹرانسفر ہوگا اگر وہ اپنی سیم پوزیشن پر ٹرانسفر ہوا ہے دوسری جگہ پر مطلب وہاں پر بھی اس کی وہی پوسٹ ہے جو پہل جگہ پر تھی یا پھر اس کو ہائر پوسٹ پر ٹرانسفر کر دیا گیا ہے کسی دوسری جگہ پر تو پھر جو اس پوسٹ کے پاورٹ ہوں گے وہ وہی استعمال کرے گا اس جگہ پر جب تک کہ گورمنٹ اس کو ڈائریکشن نہیں دیتی کہ آپ کو کس طرح سے کام کرنا ہے جب تک کہ مطلب گورمنٹ اس کو نہیں بولتی کہ بھائی آپ کو اس طرح سے کام کرنا ہے جو آپ پہلے کام کیا کرتے تھے اس طرح سے آپ کو کام نہیں کرنا مطلب جگ تک گورمنٹ ڈائریکشن نہیں دیتی تب تک وہ اس طرح سے کام کر سکتا ہے جو اس کی پوسٹ کے پاورٹ ہیں سیمپل اس سیکشن کے اندر یہی چیز ہے سیکشن اٹھارہ کے بعد ہم آتے ہیں سیکشن انیس کے اوپر سب سب آرڈینیشن آف ریوینی آفیسر یعنی اس سیکشن کے اندر یہ چیز کہی گئی ہے کہ اگر کوئی انفیریر آفیسر ہے جس کو کام کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی لافل ورک کرنا ہے کوئی آہ کانونی کام کرنا ہے مطلب اپنی ڈیوٹی پرفرم کرنی ہے لیکن اس ڈیوٹی سے ریلیٹڈ جو ہے کوئی بھی پروویزن اس ایکٹ کے اندر موجود نہیں ہے مطلب اس کو کوئی لافل کام کرنا ہے لیکن وہ ڈیوٹی جو ہے یا پھر اس کام کا کوئی پروویزن جو ہے اس ریوینیو ایکٹ کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ ہمیشہ اپنے سپیر آفیسر کے سب آرڈینیٹ ہی کام کرے گا مطلب اس کی ڈیریکشن کے مطابق ہی کام کرے گا ٹھیک ہے ایک کنڈیشن یہ دوسری کنڈیشن یہ کہ ایک انفیریر آفیسر ایک چھوٹا آفیسر ہمیشہ اپنے جو سپیر آفیسر ہے اس جو بڑا آفیسر ہے اس کی نیچے کام کرے گا یعنی اس کی ڈیریکشن کے مطابق اس کو کام کرنا پڑے گا وہ اپنی نہیں چلا سکتا اس کو ہمیشہ اس کی ڈیریکشن سے ہی کام کرنا پڑے گا اس کی پرمیشن سے اس کو کام کرنا پڑے گا ایک پہلی کنڈیشن میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر کوئی پروویزن کسی لافل ورک کے لئے موجود نہیں ہے اس ایکٹ کے اندر تو وہ اپنے سپیر آفیسر کی ڈیریکشن پہ اس کام کو کر سکتا ہے ایک کنڈیشن یہ دوسری کنڈیشن یہ کہ بھائی جو انفیر آفیسر ہوگا وہ ہمیشہ اپنے سپیر آفیسر کے سبورڈینٹ ہوگا وہ اس کے ماتحت ہوگا اور وہ اس کے ماتحت ہی کام کرے گا تو سیکشن انیس صرف یہ چیز کہتا ہے جی اب سیکشن انیس کے بعد جو ہے سیکشن بیس یعنی پاورز تو میک رولز ایس ٹو پروسیجر یعنی کیو ہائی یہاں پر گورمنٹ کے اپروول کے ساتھ اس کی اجازت کے ساتھ دا بورڈ آف ریوینیو جو ہے وہ کچھ آہ کوانین بنا سکتا ہے کچھ اصول بنا سکتا ہے کسی پروسیجر کے لئے ٹھیک ہے یعنی جو کہ اس ایکٹ کے اندر موجود نہیں ہے پروسیجر ان کے لئے وہ اپنے لئے کوئی اصول کوئی رول بنا سکتا ہے لیکن وہ تب ہی بنا سکتا ہے جب اس کو گورمنٹ اپروول دے یعنی گورمنٹ اجازت دے تو جو وہ رول بنائے گا جایاں جو بھی ری好不好ief یعنی اس ایکٹ کے خلاف نہیں ہوں گے اس ایکٹ سے پروویزن سے کنٹرائٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا اس ایکٹ کے ماتحات ہی ہوں گے وہ رولز ان ریگولیشن تو اس وجہ سے وہ اس ایکٹ کے خلاف نہیں ہوں گے تب ہی جا کر بورڈ آف ریوینی جو ہے کچھ رولز ان ریگولیشن بنا سکتا ہے جس سے وہ کوئی اسپیشل پروسیجر جو ہے وہ بنا سکے اب پروسیجر کس چیز کے لیے اجیکٹمنٹ آورڈر یعنی کسی کو کسی کی پروپرٹی سے نکالنا ہے کسی کی پروپرٹیوں خالی کروانا ہے اگر کسی ریوینی اوفیسر نے کوئی اجیکٹمنٹ آورڈر پاس کیا ہے تو اگر بروسیجر نہیں ہے اس کو خالی کروانے کا تو پھر یہ بورڈ آف ریوینی جو ہے وہ آفیسر بورڈ آف ریوینی سے رابطہ کرے گا اور بورڈ آف ریوینی جو ہے وہ گورنمنٹ سے اپرویل لے کر پھر اس کے لیے بنا سکتی ہے کہ بھائی اس بندے کو اس طرح سے اس پروپرٹی سے نکالو یا اس پروپرٹی کو اس طرح سے خالی کرواو ٹھیک ہے نا ایک تو اس چیز کے پروسٹر دوسرا کہ کسی بندے کو اس کی امویبل پروپرٹی کی پزیشن ٹرانسفر کرنا یعنی آپ نے اس کی جگہ تو خالی کروا لی اس کو کسی گیر کانونی طرح سے بیٹھے ہوئے بندے کو آپ نے باہر تو نکال لیا لیکن اب آپ پروپرٹی کس طرح سے اس بندے کو جو حق تار ہے جو حققت میں عونر ہے اس کو آپ کس طرح سے پروپرٹی ڈیلیور کرو گے اس کے لیے بھی پروسٹر آپ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے نا یعنی ایجیکٹمنٹ آرڈر کو آپ کو ایکزیجیوٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس پروسٹر نہیں ہے اس کے لیے بھی آپ کو پروسٹر بنانا ہے تو آپ کو گورنمنٹ کی اپرویل چاہیے گورنمنٹ نے آپ کو اپرویل دی بورڈ آف ریوی نے پروسٹر بنایا اور جو آفیسر ہوگا وہ اس پروسٹر کو استعمال کر کے ایجیکٹمنٹ آرڈر کو ایکزیجیوٹ کرے گا مطلب کسی اگر کوئی بندہ کسی کی پروپرٹی کے اندر گیر کانونی بیٹھا ہوا ہے قوضہ کیا ہوئے ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو اس پروسٹر سے اس پروپرٹی کو خالی کروا سکتے ہو ایک تو یہ پروسٹر دوسرا پروسٹر کے بھائی اس پروپرٹی کو اب اپنی اس حقیقی جو اس کا مالک ہے اس کو آپ کو کس طرح سے ڈیلیور کرو گے کس طرح سے دو گے تو اس کے لئے بھی پروسٹر آپ کو بندانا ہوگا تو اس کے لئے بھی آپ رولز بناو گے کہ بھائی اس بندے کو اب جو پروپرٹی ہے وہ اس طرح سے اس کی پروسٹر ڈیلیور ہوگی ٹھیک ہے نا دوسری چیز تو یہ تھی تیسری کنٹیمٹس کہ اگر کوئی آرڈر نہیں مانتا تو اس کے خلاف آپ کس طرح سے کاروائی کرو گے ٹھیک ہے نا یہاں پھر چوتھی چیز کسی بندے کو آپ کس طرح سے روک سکتے ہو کوئی کام کرنے سے ٹھیک ہے نا کوئی بندہ گھر کونیا کام کر رہا ہے کسی پروپرٹی میں کسی اور کی پروپرٹی کے ساتھ تو آپ اس بندے کو کس طرح سے روک سکتے ہو یا کسی گھر کام کو آپ کس طرح سے روک سکتے ہو تو اس کے لئے بھی پروسٹر کو بنا رہا پڑے گا یعنی آپ کی کس چیز کے پروسٹر اپنا رہے ہو ایجیکٹمنٹ آرٹر کے لیے ڈیلیوری آف پوزیشن آف ایمو آف پروپرٹی کے لیے اس کے بعد کنٹیمٹس کے لیے اس کے بعد ریزیسٹنس کے لیے ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے بھی ایک پروسچر بنانے کے لیے آپ کو اپروول لینی پڑے گی کس سے گورمنٹ سے یعنی بورڈ آف ریوینیو کو اس کے بعد جو چیز آتی ہے کہ جو پاورز آپ بورڈ آف ریوینیو بنائے گی رولز تو وہ پاورز تعلق رکھیں گے سیویل کورٹ جیسے یعنی وہ سیویل کورٹ جیسے پاور ہوں گے جسے کہ سیویل کورٹ اپنی ڈکری کو ایگزکیوٹ کرتی ہے وہ کس طرح سے ایگزکیوٹ کرتی ہے ٹھیک ہے نا وہ ایجیکٹمنٹ آرڈر کس طرح سے ڈیسائیڈ کرتی ہے ٹھیک ہے نا یعنی ایک پروپر پروسچر چلتا ہے کورٹ کے اندر جیسے سوٹ کی جسے چلتا ہے سوٹ چلتا ہے پورا کیس چلتا ہے تو اسی پروسچر کو فولو کرنے کے لیے ہم جو ہے اپروول لیتے ہیں اور اس سے رولز بناتے ہیں تاکہ یہی پروسچر ہم فولو کریں سیویل کورٹ والا پروسچر جوتا ہے تاکہ جو ریوینیو آفیسر ہے وہ سیویل کورٹ والا پروسچر فولو کریں اور ایجیکٹمنٹ آرڈر کو جو ہے وہ اس کی اوپر فیصلہ دے ٹھیک ہے نا پھر ڈیلیوریو پوزیشن دے کسی بندے کو سیم طرح سے جیسے سیویل کورٹ جیسے اپنی ڈکری کو ایجیکٹیوٹ کرتی ہے اسی طرح سے ریوینیو آفیسر بھی کام کر سکے ٹھیک ہے نا ایک چیز تو یہ ہو گئی اس کے بعد بھائی سوپیر آفیسر کس طرح سے اپنے انفیریر یعنی اپنے ماددھت آفیسر کو کیس ٹانسر کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا اور کس طرح سے وہ سوپیر آفیسر جو ہے وہ اس کو ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ بھائی یہ جو کیس ہے اس کے اوپر آپ ریپورٹ بناو اور یہ ریپورٹ آپ مجھے دو یعنی سوپیر آفیسر جو ہوگا یعنی کلیکٹر جو ہے وہ اسسسٹنٹ کلیکٹر کو جو ہے ڈائریکشن دیتا ہے کہ بھائی یہ جو فلا کیس ہے دو بندوں کا ایجیکٹمنٹ آرڈر کے حساب سے اس کے اوپر تم ریپورٹ بناو تو انویسٹیگیشن کرو کہ بھائی حقیقی جو مالک ہے وہ کون ہے اس پروپرٹی کا قبضہ کس نے کر رکھا ہے گیر کانونی اس کے اوپر تم انویسٹیگیشن کرو اور اس کے اوپر ریپورٹ بناو یہ ریپورٹ تم مجھے دو ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ ریپورٹ بناتا ہے اسسٹنٹ کلیکٹر اور وہ کلیکٹر کو دیتا ہے ریپورٹ اب کلیکٹر کیا کرتا ہے کہ دونوں پارٹیز کو سنتا ہے اور ریپورٹ کو دیکھتا ہے اور اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے تو یہ سیکشن ٹوئنٹی جو ہے پاور ٹو میک رولز فور پروسیجر یعنی آپ کو ایک پروسیجر بنانا ہے جو سیویل کورٹ کی طرح ہو جو سیویل کورٹ جس پروسیجر کو فولو کرتی ہے آپ کو وہی پروسیجر بنانا ہے تاکہ آپ بھی سیویل کورٹ کی طرح کام کر سکو لوکل لیویلز کے اندر تو سیکشن ٹوئنٹی اس چیز کو کہتا ہے آج کیلئے بس اتنا ہی thank you so much اللہ حافظ